اس فلم میں چھے تاریخ دا ہسٹری دا اتحاس دا جڑا ہے وہ میں کہاں گا ریپ کیتا گیا کچھ کرنا میں چھے کچھ کرنا حل سنے تے کچھ کرنا چھے ریپ کیتا گیا میں وہ توڑنا ساری آسان یہ کرنیاں چاہوں گا جدو تو دا بلیک پرنس فلم دا پروجیکٹ شروع ہیا سو اسی ہسٹوریکل ایویڈنس جہاں ہسٹوریکل افتینٹیسٹی نو بہت پریفرنس دیتا ہے تے ازیہ گل ہمیشہ میک شور کیتی ہے بھی اسی کیسے بھی طرح ہسٹری نو ڈسٹورٹ نہ کریے کیونکہ جتو تک مہاراجہ دلیب سنگھ دا سبند ہے او دے بارے ہمیشہ ہی ہسٹری نے انجسٹس کیتا ہے ایون سکھ ہسٹورینز نے بھی انجسٹس کیتا ہے جتو انہیں ایویڈنس پر کیتے ہیں وہ ہی ری سائیکل کیتے ہیں بریٹش انہوں جو ڈلیوری ہوئی ہے وہ ہی ری سائیکل کر دے رہے ہیں سو اسی اپنے سورس بڑے ہی داس چکے ہیں ساڑھا ڈیفرنس کی ہے بھی اسی دلیب سنگھ دے پرسپیکٹیو تو سکھ پرسپیکٹیو تو وہ دی سٹوری دسی ہے ناگے بریٹش پرسپیکٹیو تو دسی ہے سو رسرچ کرنے سنو پتہ لگ گیا بھی سکھاں دے بھی ہسٹورینز نے بہت آدھنے جسٹس نے کیتا سو او دے بچوں اسی جڑے سورس یوز کیتے ہیں کئی ہی دسے آج بھی دس دے آنگے سو ہون جڑا کرٹسزم آیا پہلے باری سنو امید سی بھی جرور آو گا تھوڑا پروفیسر حجیندر سنگھ دلگیر سکھ ہسٹورین کہے جاندے نے انہاں نے ایدے ہسٹورین تھا کوئی اورنا دا ابجیکشن نہیں جواب دینا بھی نہیں سی باندھا سارڈا کیونکہ ہسٹری دا ایک رول ہے بھی توسری کرنالوجی آف ایویٹس دیکھنی ہے توسری سورس آف ایویڈنس دسنا ہے توسری دسنا ہے اوروڑی ٹرڈیشن چوایا ہے توسری دسنا سی ڈاکومنٹ کیڑا یوز کیتا ہے سو انہاں نے بینا دس سے انہاں نے صرف ایک ہے فلم چاہ گلتیا ہسٹوریکل ہی ایسی بہت ڈسٹورٹ کیتا ہے کافی سخت لینگوڑی بھی برتی ہے تے جڑیہ سی تاکہر نہیں برتا گے میں اپنی گال شروع کرنے تو پہلا ایک واری پھر دس دینا چونہ جڑے سورس اسی یوز کیتے ہیں سو پہلا سورس اٹھے کوڑے سی اپنے مہاراجہ دلیب سنگھ نے اپنا کیس تیار کیتا ہے دا مہاراجہ دلیب سنگھ اور دا گورنمنٹ این ناریٹیو اے سی کا ایک اے ساتھ سو بستی پہ دی بکیا ڈاکٹر گنڈا سنگھ دی اپنیوں نے سب تو وڈی بیٹی مارا ہے دلیب سنگھ دی بامبا نے ڈاکٹر گنڈا سنگھ جو ڈاکومنٹ دی تیسی انیس سو بیاری چھوڑنا دے بیس ہے ایسے طرح جڑے کرسٹی کیمپل دی بکیا دا مہاراجہ زباکس اور یوز کیتے ہیں ایسے بریٹش جڑی لیبری دے ویچ انٹیلیجنس دے ڈاکومنٹ دے اور یوز کیتے گئے ہیں ایسے طرح ڈاکٹر لوگن دی وائف دی لیڈی لوگن دے جڑے سارے کورسپانڈنس ہے ڈاکٹر لوگن دے گورنمنٹ نالجہ مارے دریب سنگھ نا او یوز کیتے ہیں ایسے طرح مین سورس سی گئے جڑے 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 سارے کئے سکتے ہیں جیڑے بیس تے سارے سٹوری بائین ہے بیس آپ تو پہلے دکھاتے ایہ ہے کہ ڈاکٹر جان لوگن جس دی سپورداری جس دی گارڈین شپ دے وچ جڑے دریب سنگھ نوں مارہ دریب سنگھ نوں مارہ دریب سنگھ دے پتر نوں رکھیا گیا سی گا او نوں شروع تو لے کے اخیر تک دریب سنگھ دے آنے دورے جڑے کو امدہ دکھایا گیا ہے صرف آخری ایک دو سینز میں چھڑ گئے فلیش بیکچ نہیں بلکل سامنے نال نال جدوں کوئی ایکشن کر رہا ہے پنجاب جان دی گل کر رہا ہے ساری گل کر رہا ہے جو دے سارے دکھایا گیا جد کہ حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ دریب سنگھ دے نال او آیا ہے انگرینڈ تے چھبی جنرلی اٹھانسو اٹھانجہ دے دن برکنگم پیلس نے اس نے جو رہا دیتا گیا اس طیفہ سے یہ بھی مینوں نے اس گلتو جو رہا آزاد کیتا جائے اس گارڈین شکتوں تو چھبی جنرلی اٹھانسو اٹھانجہ دے دن اس نے آزاد بھی کر دیتا گیا ہے جانی دریب سنگھ دے ہی ماتا دے آن تو تن سال پہلا ہی اس نے جو رہا جو ر ہے ماتا دیتا ہے اور 73th دے دن ہوچکے یعنی کہ نالیب سنگھ یہ ایکٹیویچ ویکیویچو کیونکہ نہیں لے صرف ان میں اپنے پروفیسر دلگیر صاحب دے جو اک ایک کوسچن ہے پانچ چھے میں کٹھے یا جھڑے مین حسطوریکل ایویڈنس دے بیسٹ ہے اوہ دے بارے جواب دے وہ پہلی گل کہندے ہے پہلو دمیں گل داوان آئے کہنے بھی جھڑے ساٹھے سورسس ہی یوز کیتے ہیں میرا خیال انہوں نے پڑھے نہیں وہ زیادہ گوگل سرچ دی گل کر رہے ہیں جڑا کے عام بند ہے کیونکہ جڑیاں چیزوں کہہ رہے ہونیاں ہی نہیں اور گوگل سرچچ مل دیگا ہی نہیں اس کر کر انہوں نے لگ دا ہے بھی جہے گوگل سرچچ کوئی چیز نہیں آ رہی شاید ہوئی ہی نہیں سو جڑا میں دیکھیں دس سنہ چونہ بھی جڑا ہے ڈاکٹر لوگن دی گل کر رہے ہیں بھی ڈاکٹر لوگن پہلا تو لے کے انڈ تک نال ہی رہے ہیں دلیب سنگھ دے یہ گل بلکل گلت ہے جڑے ڈاکٹر لوگن دی ڈیس جہے تُس ہی آ دیکھوں گے سین تے بھی سنتاری منٹ دے اٹھاری منٹ دے وچ وچ فلم چھو جان دی ہے اس تو باز ستر منٹ سٹوری چال دی ہے سو بلکل انڈ تک نہیں ہے جہ میں نے نے کہا بھی ایک دو سین تو پہلا تک نال جان دا دکھایا ہے پھر میں نے یہ لگ دا ہے بھی فلم انہ نے اتیان نال نہیں دیکھی جہ دو تُس ہی اپنے پہلا نیریٹیو ہوندہ ہے پھر اوڈا تھوڑے بیک فلیش ہوندے ہے پھر اس تو بعد جہ دو اٹھارہ سو ٹھوڈا بکیردہ سال لکھے ہوندہ ہے ایک انگلین آس بارن ہاؤس دی بیلڈنگ ہوندی ہے پھر اپنا گے جا کے جتے سرکاج پیش ہوندہ ہے پینٹنگ دا سین ہے نیکس سین تے ہو جان دیا ڈانس دا سین ہے جڑا جتے جڑی پہلی لین ہی جڑی جڑی لائن جڑی کہن دی ہے اپنے جڑی کوئن وکٹوریا ہے وہ انہوں نے کہنے ای رلینکوش ڈو یو پرم یور رسپونسیبیلٹیز اوڈا اے ہی مطلب ہے بھی تو انہوں نے فارغ کر دی تو اڈی دیوٹی دی جڑی یہ کہہ رہے ہیں بھی اسی ہوتے فارغ ہو چکے ایسی ساڈی دی پہلی لائن ہی ہوتے سٹارٹ ہوندی ہے پر کیوں کہ ڈاکٹر لوگن لیڈی لوگن نے انہوں پا لیا ہے اوڈ دو بعد مرن تا کبھی جو دو بمار بھی ہے دلیب سنگ دے بقیدہ انہوں نے سبند ہے بقیدہ کارسپونڈنس ہے کرے آنہ جانا ہے جو دو مارنی جندہ ہوندی اوڈ دو کرے آنے جانے اوڈے سارے ایویڈنس نے دوسری کا عربت دلہ اوڈے نارک علور سے نارد آج لائے ساتھی دکھایا گیا ہے سواد دار کو ساتھی کو دوست کو اٹینڈنٹ کو اور اوڈ سنوڈ شروع تو اخیق تاک ایک سکھ دے روڑ پیش کیتا گیا ہے اے بقری گارک بھنے پاگیلی پٹے آراد شاہی دا کمیر سجلی ویوی سجدی ہے اتھے افریقل جڑا ہے افریقا سکھ چلی رنگ دے سکینیا وگار انہوں نے سٹائل دے کے مکشچر جڑا ہے وہ دکھایا گیا ہے پھر اوڈ سنوڈ دلیف سنگھ سکھ آج دوبارہ لیم دی پلاننگ کردہ ہے اس طرح ساریہ کرنا کردہ ہے یہ ساریہ دے جی پائیوہ دھایا گیا ہے یہ بڑا چبل ہے اور یہ اکھرد ہے جہاں کی حقیقت ہے کہ جہاں دلیف سنگھ ہوں اتھر پردیشوی سے لے جایا گیا ہے ڈاکٹر لوگن دی نگرانی ہیٹ تے اوڈے نار اکوڈی سکھ یا پنجابی تا کی ہندوستانے کے اوڈنال کوئی نہیں سی گا ایک سر پجند آناندہ سی جرہا ہندو تو عیسائی بنے آیا سی گا وہ موجود سی گا اوڈنال باقی ساری جڑیوے کا اپنی سنگھ رہے جاندے سی تے ایک سکھ نوں ارود سنگھ ورگنوں کے سانے دستارا لے نوں دکھانا جلائنا اکھرد ہے تو چھوڑ رہے میں اسٹوری کے لیے کتنی مڈی غلط گان دوسری گال جڑیوے لے کے آئے انہیں ہوئی ہے ابھی عرود سنگھ ہے جو اسی دکھایا ہے وہ انہوں شروع تکیف تک سکھ دکھایا گیا ہے تے جدوں دلیب سنگھ انہوں فتہ گڑھ صاحب فتہ گڑھ لے کے جاندے ہیں اپنے اتر پردیش اتھیوں نال دکھایا گیا ہے سو میرا خیال فیر ہوئی گا اللہ اتیانا فلم نہیں دیکھی گئی کسے بھی فتہ گڑھ علی سینچ جہاں پنجاب دے سینچ جہاں راج پاک دے سینچ عرود سنگھ نہیں ہے گا پہلے باری جہاں انہوں دکھایا گیا ہے جڑا سین ہے ڈانس آلا اس تو بعد ہنٹنگ ویڑے آنڈا ہے جتے وہ ہنٹنگ کر رہے ہیں ہنٹنگ دے سینچ سکاٹ لینڈ جہاں مارا جہاں دلیب سنگھ پرس شائر مو ہو جاندے ہیں اتھے ہو دی انٹری ہو رہی ہے اور ایک انوکری ہے کہ فلم جو دوجہ تیجے میں انٹری ہو جاندی ہے پر ہسٹوریکلی ہو دی انٹری ہوتے ہو رہی ہے اس تو بعدے کہن دے ہیں ہنٹنگ گل چوب دیا جڑی ہو ساری مومنٹ لڑ رہے ہیں مارا ہے دلیب سنگھ اوہ دے وچھ ہر ویڈے انو نال دکھایا گیا اوہ بالکل او نال ہی رہے ہیں اکھیر تک ایون جدن انو نا دی دیت سندھی ہے اس دن بھی او نال ہے جڑی ساری کرسٹی کیمپل دی جڑی بکیا ہے اوہ دے وچھ دو چپٹر انہوں پڑھنے چاہیے ہیں ایک دا پریزنر اینڈ دا کنفیشن دو چپٹر نہیں کافی بڑے چپٹر ہے اوہ دے وچھ بلکل ایک ایک انسیڈنٹ دس سے آگیا ہے کہ میں مومنٹ چلی کنے کو کسی اے دے بارے اگزیکٹ اے بھی لکھیا گیا ہے ایوی اٹھارہ سو اٹھارہ نجلہ ریگولیشن تھری ایکٹ دے انڈری فڑھا گیا ہے ساڑھے تین دو جہے سویرے فڑھا گیا ہے جو میں اسی ہودے چپی دکھایا ہے پانچ جگہ ستھارہ ستاسی نو فڑھا گیا ہے پھر تین سال انہوں چنار جاندہ ہے اوہتھے جیلز رکھا جاندہ ہے پھر بابا بودھ سنگھ دینار انہوں ریلیز کیتا جاندہ ہے تیسری کا دے بھئی جڑا انگریزہ والو دلیف سنگھوں دی ماں جندہ کنوں کھو کے جلدل جاندے نے لاوروچ تا ایک گل ماہرانی جندہ تو کھو کے نہیں لے جایا گیا اے کٹنا واپری ہی نہیں ہسٹوری کے لیے کٹنا اے ہے بھی گورا جان ہارڈنگ ہے جہاں ہو رہے میں نو پکنانی یاد پر اوہ انہوں ماہرانی دلیف سنگھ انہوں باگچ شالی مرباگچ کھیڑن نہیں لے کے جاندہ ہے اوہ تو باہ دو ماہرانی جندہ انہوں اریسٹ کر کے اوہ تو دور لے جاندے ہے جو دو واپس کرے ہوندہ ہے تا انہوں دلیف سنگھ انہوں کیا جاندہ بھی تیری ماتا تے انہوں چھڑ کے چلی گئے ہون سکرین رائٹر نے اے لکھنا سچائی اے ہے بھی انہوں نے پلان کر کے ماہ پہ تا الگ کیتے ہیں جے اے ہی سین دتا جاوے تا اے سینے جاؤ گا کہ واقعہ ہمارے نہیں جندہ چھڑ کے پا جگے پر سین رائٹر نے ریالیٹی اے بھی انہوں اڈ کیتا گیا سو سین رائٹر نے جو لکھنا ہے سین فلم میک کرنے اے دے چھے ہسٹوریکل ڈسٹورشن نہیں ہے گی کیونکہ انہوں الگ ہی کیتا گیا پر دسیا کچھ گیا سو اے اس کر کے جڑا اے سین ہے بقیدہ جڑا بندوق دکھا کے بھی پاور دے جورنار ماہ پہ تا الگ کیتے گئے ہیں سو ہسٹوریکل ڈسٹورشن نہیں فلم میک کر دی انہی لیبرٹی ہون دی ہے پر جے یہ کہہ دو بھی یہ ہوئے ہی نہیں ماہ پہ تا الگ ہی نہیں ہوئے میرا خیال بھی اے تاں بہت ہی ندانی جی گالیا ساری دنیا نو سارے سکھانو پتا ہے بیمارانی جندانو علاق کر کے چنار دے کے لئے چھے گرفتار کر دیتا گیا سی جو دو میں فلم لیبرٹی دی گل کر دیں تے تنوے گل اگزیمپل دینا ہے بھی جڑی آج تک من سب تو جادہ جینے پروابت کیتا ہے ہسٹوریکلیے ہویا ہے بھی سانو پتا بیمارا ہے دلیف سنگھ دی کس طرح موت ہوئی لاسٹ دینوں دے کس طرح نسی ہسٹری یہ دستی ہے پر جے تو سی دا اگزائل ناول پڑھو نفتیج سرنے دا انہا نے انیس سو انی دا سین کھچے ہے بھی لاہور دے کے لئے اگے عرور سنگھ واپس جامدہ انگلینٹوں تے ماہی منگلہ نو ملدہ ہے جینے دلیف سنگھ پاڑے آنے او دون نے پھر آپس چک گالبات کر رہے وہ فکشن ہے پر ہسٹری نو دیسٹورٹ نہیں کر رہی او نو سنا رہے ہیں او نو پوچھ رہی ہے بکے میں ڈیتھ ہوئی ہے نا بھی مہراجے دے سو او نو دس رہے ہیں جڑا ہو سین کھچے گا فکشنلائز کیتا جاؤں او انہا مطلب کہنے بھی رونالا سین ہے ہے نا سو اے لیبرٹی ہندی اے دستند ایک طریقہ ہندہ ہے پر اے دست جیسی کہی بھی اس طرح ڈیتھ نہیں ہوئی ہسٹوریکلی ہوڈیسٹورٹ نہیں ہویا پر دستندہ ٹانگ ایک ڈیفرنٹ ہے سو میرا خیال جدو ہسٹری آلے بندیاں نوے پرولم صدای ہندی ہے انہا نوے لیبرٹیز ہی سمجھ نہیں ہندی انہا نوے پتہ ہی نہیں ہندہ بھی لیبرٹیز کی ہے جہاں گائیڈ لائنز کی ہے فلم میکنیاں جدو پردے دے چیز لیونی کی ہے جدو عام آڈینس نے دیکھنی کی ہے سو اوہ میں لگ دا ہے ایز اے فلم کرٹکس انہوں گل نہیں کرنی چاہی دی ہسٹوریم دے دور پر گل کرنی چاہی دی ہے سو میرے خیال نوے جڑے اسی اس طرح دے سینہ جڑے بہت زیادہ پروافت کر دیا انہا تے اسی اپنے آنوں جائج کے ٹھیک ٹھائرانے پھر چوتھی گال ہے کہ ایتھے دستیہ گیا ہے کہ کبر نو نے آل سنگھ دی حکومت صرف ایک دن چلی بڑھ کل غلط گال ہے نو اکتوبر تھارسوں داری دے دیں کھڑک سے انہوں گھڑی دوں زبردستے لائے گیا ہے انہوں راجہ بناتا کہے تھے پانچے نومبر ٹھارسوں چاری دے دن یعنی ایک سا تو کچھ دن زیادہ جڑے بن دیا وہ او سردی حکومت رہی ہے جڑی ہے ڈیٹس اپنا دستیاں جا رہی ہیں کھڑک سنگھ بارے جاندہ آنے حال سنگھ بارے یہ ویکی پیڈیا تھے نہیں میں دعوینوں کے نائے گلتوں سو ہسٹوریکلی یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جدہوں تسین اکتوبر اٹھارہ سو انداری دوبار بریٹس گورنمنٹ نال ایک کانٹینیو تھرڈ ٹریٹی ہندی ہے پہلا مارا جا رنجیس سنگھ نال ہے اوہ دی کانٹینیوٹی کر رہے ہیں وہ ہر سال جڑا چنگی ٹیکس ہے ساتھ لوگ تو ننگل لگے جو خالصہ سرکار لہندی ہے وہ دا ریویجن ہند ہے سو اوہ دے وچھا جڑی ڈیٹ ہے جتھے خالصہ سرکار لنوں اے ہے بندی ہے جڑی جیٹ دی جڑا سمپت اٹھارہ سو ستاندھ میں ہے جیٹ جڑا کے مئی اٹھارہ سو چاڑی بند ہے پھر خالصہ سرکاروں تے سائن کر دیا جو کھڑک سنگھ دے سائن ہے اوہ ستائی جون اٹھارہ سو چاڑی دے ہے پھر اوہ دو واد بریٹس گورنمنٹ نو اپروو کر کے داسگست اٹھارہ سو چاڑی نو پینج دیا ہے تے نومبر چہ پانجنوں انہ دی دی کھڑک سنگھ دی دی کھڑک سنگھ دے سائن لگ دے رہے ہیں تے ڈاکٹر گنڈا سنگھ دی بک دے پیج چھے سو کاٹ دے دکھے جا سکتا ہے پھر اپینڈکس لائے ہویا ہے ٹریٹی لگی ہویا ہے اس سے بک دے پھر دیکھے جاوے تے ایک اگلا پوائنٹ ہو رہا ہوں دے بھی اتنا دیکھے ہیں در بھی دنیب سنگھ انڈیا آفس نے یعنی گورنمنٹ آف انڈیا گورنمنٹ اپ ڈیٹین نے پنجا ہزار پیدی پیش کش کیتی بھی یہ سنٹرگل اپنی چھڑ دے ہوئے اور حالانکہ ایک گل غلط ہے اور اُٹھے ہو کہیں دا کہ میرا ارادہ تھا ہزار دی میں نے پیسے نہیں چاہیے دے ملکک چوٹی گالے ہیں جڑی گالے کہی جا رہی ہے ایک بی کے طریب سنگھ گورنمنٹ آف انڈیا بیریٹیش انڈیا سی انہوں نے کہا دے پیش کش نہیں کیتی انہوں نے کہا ہی نہیں میں نے صرف اجاز دی چاہیے دی پیسے نہیں چاہیے دے یہ بلکک گاؤنس ہے سو میں نے نہیں پتا ہے کڑے ایفیڈنس دے بیستے کہہ رہے ہیں پر میں نے انہوں بینٹی کروں گا بھی گنڈا سنگھ دی بک دا ہی بیج چار سو نو تو چار سو گیارہ پڑھن جی دے ویچ دو فروری ٹھارہ سو شیاسی نو بیٹش انڈیا گورنمنٹ نے اپروو کیتا ہے چوووی مارچ نو انہوں نے میٹنگوں دی جو اپنی بخائی گئی آسی تو انہوں نے پھر انہوں نے بکھائی ہے اس ویچوں انہوں نے آفر کر دا ہے بھی کمپلیٹ تو سرینڈر کر تو انہوں نے بکیدہ وہی ڈائیلوگ ہے جڑا انہوں نے انورٹڈ کام میں آچے سیکٹری آف سٹیٹ نو دیتا ہے چیپ انہوں بھی میں دلیپ سنگھ انہوں نے اگویں جواب دیتا ہے انہوں نے اے ہی کہندہ بھی اسے ہونے میری لڑائی سامی دینے میں ہونے اپنے پرکھیں دا ترم اڈاپٹ کیتا ہے میں نانک دا مرید ہیں میں کسے پینڈ چی رہنا منجور کرلوں گا پر تو اٹھے پیسے پہ نہیں رہوں گا یہ ہونے ایویڈنس ہے انورٹڈ کام میں آچے لکھے ہوئے بریٹس ڈاکومیٹ چی بھی ہے گنڈا سنگھ بھی بکچی میں تو انہوں نے دیتا ہے دوارہ جڑا گنڈا سنگھ بھی بکچ دو سو ترونجہ دو سو ترونجہ دو سو ترونجہ چٹھیاں ہیں یہ ساروں بردنیاں لگیاں ہیں انہوں نے چیئے ہے ایویڈنس ہے ہی جڑی یہ لڑائی ہے انہیں عوضوں من بنا لیا سی اس سے کینڈم پری کرنی ہے تو پھر اکھی اس نے دیکھا بھی کوئی گانی بن لی ٹھانس انو بچوں نے وکٹوریا کو ان تو معافی مگ لی لانی انہوں نے معاف کر دیتا ہوتا سارا کرزہ و جڑا پڑا کر دیتا شاہی معافی بھی دے دیتی پر اس نے باوجود تھوڑے بہت ہاتھ پر ماردہ رہا اکتوبر ٹھانسو ترینوے چھو پیرس گیا ٹھانہ سو ترینوے دیتے اکتوبر دے دنی ایک ہوتر بھی چھو دی موت ہوگی دلیف سنگھ اس لئے پچھونجہ ساندہ سی میں نوں جڑے سکھ اسٹورین نال ایک بہت بہتی پرولم ہے جڑے کہ بہتی سوتے سے بڑا ایزلی منی بیٹھے اگر جڑے دلیف سنگھ نے پارڈن کر لیا معافی مانگلی سے ہو سکتا ہے پر میں تھوڑی جگلہ کچھ نہیں چاہنا ہے بی جیدو پارڈن کیتا کاؤں واپس جا کے کیوں نہیں رہن لگیا پیرس ہی کیوں گریبیری حالت سے چریندہ رہا پیر انہ نے کہا بھی کرجہ معاف کیتا ہے جڑا کے برکل گلت ہے آزم دکھایا جا رہا ہے ٹرسٹیز سین ہوئی ہے اوہے کر دی ایک لاکھ اناٹھ ہی جائے ایک لاکھ ساتھ ہی جائے اوہے کرجہ سی ہوئی ہے باقی ہوتے بچے ہیں جو بھنٹیا گیا اس سے طرح آج تک میں سارے ہسٹوریز کرسٹی کیمپل پیٹر بینس باوی بانسل جینو مرجید کر لو اے پچھے بھی کسے نے ہاتھ لکھتے دیکھئے ہوتے پارڈن دی کیونکہ پارڈن چاہیے کہہ جائے میرا ہاتھ سے نہیں چال دا میری بکٹر چیتھی دیکھ رہے ہیں میں مات مانگا جو دو کہ سارے ہنو پتا ہے پریل سے دونوں خبے ہاتھ ہویا کسے ہسٹوریز نو آج تہیے نہیں پتا ابھیوں سجے ہاتھ نہ لگتا ہی دریف سین کے خبے ہاتھ نہ لگتا میں اب کیری زیزو دین دے کر ایک دا لکی تھی پاکستان انہ نے دکیا بھی رائٹ ہینڈر سی گا کیونکہ پرانے پورٹریٹ بنے ہیں کھڑا انہیں سجیت پڑے ہوئے سو قویسٹنے ہیں بھی جیو دا ہاتھ سجیت سی گا تاں بکٹر کیونکہ چیتھی دیکھے اوستو بار لارڈ کراوس نار آم چیتھیاں مل دی ہیں بھی بکٹر کہہ رہے ہیں تنوری جا ہٹے ہیں اونو کہہ رہے ہیں مافی منگنو وہ مانگنی رہے ہیں جب ایتی سین بھی دکھایا ہے بھی میں نہیں منگوں گا پر ایڈ دا ہینڈ کیوندہ ہے بھی مافی آجان دی صدی اخواراں چاہاں ہونڈ بھی تسی بریٹش لیوری جاؤ اخواراں ہی ہیں کٹنگز ہیں کوئی ہور چیتھی نہیں ہوتے لاؤتی سو او جہو اخواراں چاہا جاندہ ہے ایک پریس رپورٹروں نے کنفرم کرنے ہی جاندہ ہے جوڑا کہ سلندر سرسائج نے پریس کانفرنس کی کیا ہے انہوں بڑن نہیں لیتا جاندہ ہے جو تو مہراجہ دلیف سنگ بمار ہو جاندہ ہے انہوں کلے بریٹش مل ساگتے ہیں کوئی جڑے فریڈم فائٹر آئے رہے سارے بند کرتے جاندے اخواراں ہی نہیں ملتے جاندے پھر کی کردے اسے خواراں لہنہوں وکٹر چٹھی دلدہ ہے بھی تو ایس طرح کار بھی تو ملتا نہیں سکتا پریدہ جڑا نال جنرل چاہرس جڑا انفارمر سی گریٹش گا ایجنٹ سی بھی تو او دوں سامنے دے اسیسٹنٹ اور سیکٹری ہے بھی تو او دے کھلے جاندے او دے چٹھی کھول کے پڑھ دے جنرل ٹیویس نے پتہ نہیں کی دماغ چاہن دیا رپورٹر نو چٹھی دکھا دلدہ چٹھی جہے لگیا میں تنوے بندہ پیج لیا پر انو دسی کچھ نہ سو اے چٹھیاں ساری ہیں پبلک نے سو او دے پارڈن ہجے تاہی ایک مسٹری بنے ہوئے سو اسی ہیں اے پلم میکر ماندرین رہن دے ہوئے اسی ہیں انہوں نے نہ کردہ بھی دکھایا پر مڑ کے کوئین نال ملدہ بھی دکھایا کوئین نیچرلی تاہی ملو جے کسی نے پارڈن کیتا سو میں نوے لگتا ہے ہجے انکمپلیٹ ہے ہسٹری بھی پارڈن ہونے کیتا نہیں پر وید ایویڈنس ہے نا انہوں اسی کنو پیش کر سکتے ہیں بلیک پرنس دا ہونی ایشو نہیں ہو وہ تے جس جیت سنگ دا ایشو جان ساتھ دا ایشو ہے بھی اسی پیش کر بھی سکتے کے نہیں لب بھی سکتے کے نہیں میں انہوں نے بھی کہنا سارے ہیں ایس سکھ ہسٹریلی چیلنج ہے او دے پارڈن دی جیتی گھتی ہے انہوں سو جاؤں میں ہوتھ تھوڑی بڑھے چھوٹتی گال کرنی سا مانگا پر یہ کہتا ہے انہیں کوئین ویکٹوریا نو فلم میں چھے ایس ثابت کیتا ہے بڑی انصاب پساند سے گئی خیلتہ کو اس میں سچی امگرد ثابت کیتا گیا ہے کوشش کیتا گئی کہ انہوں نے صدی یا صدی تعلیف کیتی جائے تاں جو فلم بنانا مالا برطانوی سرکار دیوی واہ واہ کھڑ سکے انگریزہ نے خلاف جیڑی کچھ باغی فکریں جنے کے فلم آستے بہت دوری سن تو علاوہ اس فلم دے دریف سنگھ نے معاملے رانی اور برطانیہ دے رول نو صدی تورتے سے حصابت کیتا گیا تو انہوں نے حق بجانب دس آگیا ہے کوئن وکٹوریا بھی گل کر دے انہوں نے لائے بھی کوئن وکٹوریا نے بہت وضیعہ دکھایا گیا ہے بریٹش گومنٹ دی اسی واہ واہ کھٹنی چونے ہیں پر میرا کیا لگے ہیں فلم دیکھی نہیں گئی فلم کوئن وکٹوریا دے ایکسپریشن دیکھو یہ کتنا دو پاس سے فسی ہوئی ہے یہ دے بچ کوئی شاکنی کوئن وکٹوریا دے بہت کلوز ریلیشن ہے ہمارا جا دلیف سنگھنا اپنے پتہ ہوا انہوں نے دونے کڑیاں بہت نیڑے ہیں ہمارا جا دلیف سنگھنا وہ بوٹنگ کٹھے کر دیا وکیشن کٹھے کر دیا ہر ویلے کٹھے رہن دیا سو انہوں نے ایموشنل اٹیجمنٹ سارے پروار دی ایسنال ہے ہی ہے انہوں نے کوئی بھی ریزن ہو سکتے وہ اپنے نہیں جا سکتے سانوں نے پرے نہیں پتا لگ سکتا ہسٹوریکلی جتو تک انہوں ٹھیک ٹھائرہ ہے میں نوہ سمجھ نہیں ہوں دا لاس سین جے تیانل دیکھیا جاوے حالانکہ کسے بریٹش نے اخوار نے ابجیکٹ نہیں کیتا بی بی سی تو لے کے ہر نے نیو جارک ٹائم ایلے ٹائم سب نے فلم تے کمنٹ کیتے ہیں کسے نے اے سین تے نہیں کیتا جت سے وہ کہنے دیا وی رون کیے بی اسی تیرے نال گلتی کیتی ہے اوہ پاولوجائز کر دیا ایک بڑے سوکھا کہا جا سکتا ہے بی بریٹش نے یا کوئی نے کوئی تو معافی منگی نہیں ان ریالٹی کے گلے کہ انہیں معافی نہیں منگی اسی پر اوہ دے دکھائی ہے ان ساڈا کی پاک کیا سکی میں اوہ دی معافی دکھا رہے ہیں تو اوہ دیچ اے ہے اوہ دو چٹھییں لکھ دی ہمارا ہے دلیف سنگھ انہوں ملتوات پہلی گل ہمارا ہے دلیف سنگھ بہت مرنکن آ رہے ہے اوہ پیرس جا رہی ہے فرانس گئی ہے ساؤچ اوہ کی میں اچھا جار ہوئی جا کی نے کوئی پتہ نہیں پر اوہ مل دیا ان کوئی حجے بھی انہوں ملنا چاہدی ہے سو اوہ دی اموشنل اٹیجمنٹ تا ہے یہ اس بندے نا میرے تو وضع دو چٹھییں لکھ دی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے پڑھنی ہے چاہیے ایک گورنمنٹ نو بیسک لکھ دی ہے بی آج میں ملی نورمو دو لائنہ ایک کو اپنی کڑی نو لکھ دی بہت اموشنل چٹھی ہے اوہ دے چو دس رہی ہے سو اوہ دے چو ساری جڑی 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 سینس سا چٹھی دی وہ بڑی اپولوجیٹک ہے بھی اسی ان جدہوں فیل کر رہے بھی اپولوجینا مالا کیتا ہے گورنمنٹ نے اسی اوہ چیز لے کے انہوں صدی طورتے فرانکلی صدہ دکھا دا انہوں ساری چٹھی دا پڑھنی ساکتے انہوں صدہ دکھایا ابھی اسی تیرے نگلتی کیتی ہوئی اپولوجیز سو میرا خیال ہے ابھی اگین یہ کوئی کوئی بھی ہے گالب ریٹش دے حق جان دی اسی جڑا کسی دے حق جو جان دے انہوں دے پیار دی انگلہ دے حق جان گیا جڑیاں انہوں دے گینس جان دی انہوں نے اپولوجی کیتی ہے بھی انہوں نے مارا کیتا ہے اسی اسٹیبلش کیتا ہے بھی وہ کہہ رہی ہی اسی مارا کیتا اپر ادھو تھا دوسری گالے کے فیلم ویچ آئی ریٹش ملیقنات پارتی ریاستہ ملوں ملکے انگریزہ دیکھنا جلدو جلد کرنی گھر دکھائی گئی ہے جو نیرا چھوٹ ہے اس دی فیلم ویچ کوئی لوڈ نہیں سی انجھے ٹھانہ سوزتہ دے غدر فیلون تو مگروں اگلے پنجان سال تک بھارت ویچے کسی بھی محمدہ نانشان نہیں سی فیلم ویچ اکسا تو بڑی کا پجڑی ماری گئی ہے کہ سوا دکھ کوکے جلدے جلیب سنگھ دی مدد واسطے تھے آتا سیاں اس فیلم ویچ بڑی چھوٹھا چھو ایک ماہ چھوٹھے سی ان اس ویچ پائی صاحب کنے دعوے نال کہہ رہے ہیں بھی یہ کدے کچھ ہویا ہی نہیں جلدے آئی ریش جہاں پرنسلی سٹیٹس انڈیا دی ہیں جہاں ٹرکیش ہے جہاں سڈینیز ہے جہاں رشین ہے جہاں فرنچ ہے بھی انہاری کدے گالی نہیں ہوئی اپیسوڈ واپ رہے ہیں اگین پتہ نہیں کیلے سامنا دعویٰ کر رہے ہیں میں نے انہوں بینتی کر رہا ہے تین جون اٹھارہ سو چھاسی نو ایڈن تو لے کے اکتوبر پچی اٹھارہ سو ترانمے تک بائی اکتوبر نونا دی موت ہندی ہے پچی اکتوبر اٹھارہ سو ترانمے نو جڑی ایک ٹر بیونچ پنجاب والے چھٹھی لگ دیا او دوں تک اے چار سو تیرہ چھے سو چودہ تک دو سو ایک پیج بن جاندہ ہے اے اپنے ڈاکٹر گنڈا سنگھ بھی بک دا دو سو ایک پیج دی ہے ہسٹری ہے جنہوں نے کہہ رہے ہیں بھی ہویا ہی نہیں اے دے ویچ سارے بریٹش گورنمنٹ دے ڈاکومنٹ جو مومنٹ پنجاب چل رہی ہے او دے ڈاکومنٹ کو کیا بارے تو جنیا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے چاہے گیانی پرتاب سنگھ پڑھے آگیا چاہے سون لال پڑھے آگیا ہے چاہے جوالہ سنگھ پڑھے آگیا ہے چاہے جیون سنگھ پڑھے آگیا ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے بھی کنے بندے کیڑی جیل چاہے سو دو سو ایک پیج ہے کوئی زیادہ نہیں پڑھے آ جا سکتا ہے دیکھے آ جا سکتا ہے سو اے ایسی اوتھوں سورس لیا ہے اے ساری مومنٹ دا بریٹش ڈاکومنٹ چوی ہے رشیہ دے ڈاکومنٹ چوی ہے اے تا انہیں ڈاکومنٹ ہے جڑے ایس دے بیئے بومنٹ چلن دے ابنڈنس آف ہے ڈاکومنٹ اور آخری کا جنہی میں کرنی چاہوں گا وہ ہے کہ دریپ سنگھ دی کھانی دے اخیر میں چاہا کے اس میں پاردی ازادی دی جدو جہد داروخ دینا جڑا ہے وہ بھی تواریخ دا ریپ ہے شاید پروڈیسر جڑے نے انہوں نے ٹیکس سے جڑے ماف کرانوالی کاری کڑی ہوئے سو اے ہن بڑیاں جنیاں گلیرنگ مشٹیکس نے مشٹیکلی برنڈرز نے شاید جانبوچکے کیتیاں یا جیس گھرے والے کروائیاں ہوں یا کیسے اوٹنے کروائیاں ہوں میں سمجھنا فیلوں میں جتھے گزارے جو کی ہے ویکھن جو کی ٹھیک ہے پر اس نے اسٹوریکلی جڑے برنڈرز کیتیاں نے وہ میں سمجھنا بھی بہت بڑا جڑے اوپاپ کیتا ہے پھر ہن میں نو بڑی جیوگر لگ دی ہے اے کہہ رہے ہیں بھی جڑا انڈین انڈیپینڈنسٹ اے چپٹر ہوئے ہی نہیں پڑے داوے نال پاہی صاحب کہہ رہے ہیں میں نو فیر بینتی کرتا ہے کرسٹی کیمبل دے پیج تین سو پچھو بن جا تو شروع ہو جاؤ یہ ہے ایک مارچ اٹھارہ سو انانمی دی پروکلمیشن ہے مارا جا دلیب سنگل نو باقی پرنسلی سٹیٹس اے دے تین آرٹیکلز نے اے دے ایک لیگ بنائی جان دی ہے جنہوں دے لیگ آف انڈین پیکٹریٹس کہن دے او لیگ بن دی ہے او دے جو بقیدہ دستی آجندہ بھی میں بھی جڑا بندہ ہے لی وائلیشن کرو گا جو آج آپ پر فیصلہ کر رہے ہیں او دی سجا سدھی موت ہے او دے بقیدہ ہے او دے ویچے لکھے ہے او دے ویچے تین میمبر کمیٹی بنائی ہے مارا جا دلیب سنگل مین ہے دوجہ سکھا دے ہندوگاں چو ایک بندہ لیا جاؤ ایک مسلمانہ چو بندہ لیا جاؤ مسلمانہ دا بندہ جڑی ایس نیشنل آرمی دے جرنیل ہوگا اے کرکے او دو واد و مومنٹ ساری شروع ہندی ہے اے ایویڈنس نے اے دے جو کوئی روڑانی بھی ایویڈنس نہیں گا پھر بندے جیلنا چاہ رہے ہیں دنوں دستی پر پیشنیاں جڑی کنفیشنل سٹیٹمیٹس نے اے اس گالنوں اے کہنا بھی ہوئی نہیں جہاں کوئی ٹیکس دی گا لیا مطلب اے دے ہسٹورین اگین میں تے دنوں ایویڈنس دست رہے ہیں انہیں میری حرجندہ سنگھ دلگیر جی نو بینٹی ہے بھی جڑے انہیں اپنے کہہ بیا چیزیں ہوئی نہیں بلکل نہیں واپریاں انہیں دے ہسٹوریکل ایویڈنس دستن او دا سورس دستن یوں کتو انہیں نے کہا کڑے ساو انہیں نے کہا اے دے اپینین نے اے گال دستن میں اپنے سورس دستے ہیں میرے تو ہوروی جڑے سورس پچھنے ہیں کسے بھی سین بارے ایک ایک سین بارے ایسی ہوتین ہوتی آ رہے ہیں پر جڑیاں اے دے ہسٹورین تو اسی ہسٹورین گال کرنی جڑی کنکلوڈ کر دے ہوں بھی کوئی جی ایس گرے والا جنہوں میں کہہ دے جنگی جی میڑے آنی نا میرا فون ہے نا میں جان دے جا ٹیکس ماف کراؤن لئی جڑے بندیاں نے چھے ست میلین لائیا وہ انڈیا دے داس لکھ روپے دے ٹیکس لئی کچھ نہیں بدل لگے وہ کسے دے پرواہ دھلے نہیں کچھ بدل لگے نہ بریٹش گورنمنٹ دے نہ انڈین گورنمنٹ دے نہ انگلینڈ دی گورنمنٹ دے نہ جہاں یو ایس سے دی گورنمنٹ دے جہاں کسے ہسٹورین دے نہیں بدل لگے کچھ بھی سو اسی مہارا جا دلیف سنگ نا جسٹس کیتا ہے جے کسے نا ڈیولوجیکل پرولم ہے بھی انڈیا دے لڑائی کیوں جسے آ جانوں ایس طرح کیوں دکھایا جنیاں تسی گلناں کیتی ہیں اسی او نیسی کر سکتے اپنی ڈیولوجی دے اسی کوئی چینج نیسی کر سکتے اسی دلیف سنگ نو پیش کیتا ہے او دی آکھا دے ترو او دے وننو اسی دلیف سنگ نے لوگکانو کہانی سنائی ہے جڑی نے لوگکانو پر واوت کیتا ہے جڑی نے ٹمبے آئے سو میرے خیال مطابق توسی ہی اس طرح میں گلناں کر کے ڈیس سروس کر رہے ہوں اسی سروس کیتی ہے کمیونٹی دی اسی اپنے ہسٹوریکل جڑی ڈیسٹورشن فیکس کیتی ہیں ساڑی میں فیر دعوے نہ کہنا ہے کوئی انگیلی نہ گلتی ہوگی ہوگی پر ساڑی کوڑے ہر گل کہی دے ایویڈنس ہے ساڑی گلنوں کوئی بھی گلت صد کر دے اونوں اپولوجائز کرانگے ایدر وائز ایدان دے اپینین ہے اسی حقیقتوں میں جواب ہونے بھی نہیں سی دینے چاہنے پر کیوں کہ لوگ ایموشنلی انہا موویی نہ اٹیش ہو چکے ہیں سارے سکھانے انہوں اون کر چکے ہیں اوہ سانو انہیں ای میلز انہیں کالز بھی توسی جواب نہیں دندے پھر ایدے ہسٹورین میں نوں مدلے گلتا دکھ بھی ہے میں نوں خوشی بھی ہے دکھتا ہے میں نوں اے ابھی اے جڑے سکھ ہسٹورین ہیں انہوں نے کی سٹینڈر ہے خوشی میں نوں ایسی لیے کیونکہ اسی اے ہی کہہ رہے ہیں بھی سکھ ہسٹورین ایک کر رہے ہیں دلیف سنگھنا جڑا کے ایک طریقے نام سانو دکھان نوں ہو گیا بھی this is what it is سو جو تسی کیتا ہے سو میری تو انہوں بڑی اتجوڑ کے بھی انتی ہے تسی وید ایویڈنس کوئی بھی دیو میری ایمیل لو کلوز ٹو پرفیکشن ہے گی اے دچھ اسی مطلبے گل بڑی دعوے نوں کہنے ہیں جن نے ہور سٹورین ہے اسی میں نے لگ دا انہوں نے زیادہ ریسرچ کیتی ہے زیادہ پیشن تیرے پیشنیٹ ہو گیا بہت ہی نیڑےوں ہمارا ہے دلیف سنگھ نوں دیکھیا ہے اے او ہی مارا ہے دلیف سنگھ اسی سکرین پہ لوگ کرنے دکھایا ہے